بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ذمہ دارہ آپ خود ہوں گے ہمارا کام تھا آپ کو بتانا تو آج تک جو ہمارا ملک پاکستان ہے اس بریج کو استعمال کر رہا ہے تو یہ آپ وہ پل دیکھ سکتے ہیں تو مزید اس ویڈیو میں مکمل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تھوڑا آگے جا کے بھی تو یہ اب آپ میرے پیچھے جو پل دیکھ رہے ہیں اس پل سے پہلے بہت زیادہ ٹریفک گزرتی تھی اور یہاں سے جو ریل گاڑی ہے وہ بھی سفر کرتی تھی بلکہ اب بھی ٹرین تو اب بھی گزرتی ہے لیکن وہ جو ہے نیا پل جو ہے وہ بن چکا ہے وہ پیچھے اس پل سے اب ٹریفک جاتی ہے اور اس پل سے جو ہے صرف اور صرف ٹرین گزرتی ہے لیکن یہ پل آج تک بھی کارامد ہے جبکہ انگریز نے کہا تھا کہ یہ پل جو ہے ایکسپائر ہو چکا ہے یہ ٹوٹ جائے گا یہ گر جائے گا اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس پل سے اب اپنی گاڑی سے بلکل نہیں گزروں گا کیونکہ یہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو دوستو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ انگریز اور ہم میں کیا فرق ہے وہ کیوں ڈر گیا تھا آج سے ستر سال پہلے اس نے جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پل ایکسپائر ہو چکا ہے لیکن آج تک یہ پل صحیح سلامت کھڑا ہے اور میں بھی اس پل کے اوپر ہی کھڑا ہوں اور اسی پل سے ٹرین بھی گزرتی ہے ٹریفک بھی گزرتی رہی ہے اب جو ہے اس لیے جو ہے وہ پل نیا بنایا گیا ہے کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی تھی اور یہاں پہ رش ہو جاتا تھا ٹریفک جو ہے وہ نہیں گزر سکتی تھی تو آئیے دوستو آپ لوگوں کو مکمل دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں اس پل کو اور یہ آس پاس جو علاقہ ہے دریا کا دریا کے اندر لوگوں نے فصلیں لگائی ہوئی ہیں تربوز وغیرہ کاشت کیا ہوا ہے گندم کاشت کی ہوئی ہے اور لوگ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ابھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے دریا کے اندر لوگوں کو ضرور لائک کریں گے موسیقی